کانگریس نے بھوپال زلے کی سبھی سات سیٹوں پر امیدوار گھوشت کر دی ہیں پارٹی نے دوسری سوچی میں بھوپال اتر سے ودھائک آریف اکیل کے بیٹے آتیف اکیل کو ٹکٹ دیا ہے پی سی شرما کو دوسری بار دکشن پشچم سے ٹکٹ دے کر بھروسہ جتایا ہے باجپا نے ابھی بھوپال کی دکشن پشچم سیٹ سے پرتیاشی کی گھوشنا نہیں کی ہے بی جے پی کی پرمپراغہ سیٹ گووند پورا سے کرشنا گور کے سامنے رویندر ساہو کو اتار گیا ہے حجور سیٹ سے نریش گیان چندانی کو پھر سے موقع دیا گیا ان کا مقابلہ بی جے پی کے رامشور شرما سے ہوگا پہلی سوچی میں کانگریس نے بھوپال مدی سے ودھائک آریف مسود نریلا سے منوش شکلا اور بیرسیہ سے جائشی حری کرن کے نام کی گھوشنا کی تھی بی جے پی بھی دکشن پشچم کو چھوڑ کر سبھی سیٹوں پر امیدوار گھوشت کر چکی ہے کانگریس کے ساتھ امیدواروں میں جاتیگت سمی کرن دیکھنے کو ملا ہے کانگریس کے ام بی سی راجپوت ویش اور ایسی ورک کو ایک ایک ٹکٹ دیا گیا ہے بھوپال میں بی جے پی نے اب تک راجدھانی کی دکشن پشچم ودھان سبا سیٹ پر امیدوار گھوشت نہیں کیا ہے اب سب کی نظر اسی سیٹ پر ہے یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ بی جے پی یہاں سے کس ورک کے امیدوار کو موقع دیتی ہے کانگریس نے گووند پورا سیٹ سے پور زلہ عدیقش رویندر ساہو کو ٹکٹ دیا ہے انہیں پور مکہ مندری دیگویجے سنگھ کا قریب بھی مانا جاتا ہے ان کا مقابلہ بھاجپا ویدائک کرشنہ گوھر سے ہوگا کانگریس کے کچھ نیتا اس سیٹ سے کرشنہ کے مقابلے محلہ امیدوار کے پکش میں تھے انہوں نے کانگریس کی پردیش پروکتہ دیپتی سنگھ کا نام آنگے بڑھایا تھا اس سیٹ سے رام بابو کا نام بھی پینل میں تھا لیکن انتیم مہر رویندر ساہو کے نام پر لگی سوتروں کا کہنا ہے کہ جاتیقت سمی کرن کے آدھار پر رویندر کو ٹکٹ دیا گیا ہے اس سیٹ پر او بی سی ووٹرز کی سنگھیت زیادہ ہے کانگریس نے بھوپال سیٹ سے پور منطری آریف اکیل کے بیٹے آتیف اکیل کو ٹکٹ دیا آریف اکیل نے سواسکارنوں سے چناؤڑ رڑنے سے بنا کر دیا تھا ان کا مقابلہ بی جے پی امیدوار مہا پاور آلوک شرما سے ہے شرما کا نام بی جے پی نے پہلی لسٹ میں سترہ ستمبر کو ہی گھوشت کر دیا تھا آتیف کے سامنے پتیدوندی کے علاوہ اپنوں کی ناراضگی بھی بڑی چناؤت اس سیٹ پر 1998 سے کانگریس کا قبضہ ہے کانگریس نے حضور سیٹ سے بی جے پی کے رامشور شرما سے مقابلہ کرنے کے لیے نریش گیان چندانی کو اتارا گیان چندانی پچھلے چناؤ میں رامشور سے چناؤ ہار چکے ہیں اس سیٹ سے بی جے پی چھوڑ کر کانگریس میں شامل ہوئے جتیندر ڈاگہ داویدار مانے جا رہے تھے لیکن پارٹی نے ایک بار پھر گیان چندانی پر بھروسہ جتایا ہے انہیں دگویجے سنگھ کا قریب ہی مانا جاتا انہیں ٹکٹ دینے کی ایک وجہ اس سیٹ میں سندھی سماج کا بڑا ووٹ بینک بھی ہے کانگریس نے ایک بار پھر پور منتری پی سی شرما پر بھروسہ کیا ہے انہیں دکشن پشٹیم سیٹ سے ٹکٹ دیا گیا ہے اس سیٹ سے کانگریس نیتا سنجیف سکسینہ داویداری کر رہے تھے کانگریس سوترو کا کہنا ہے کہ پیچ بھسنے کے قارن پہلی لسٹ میں اس سیٹ کو ہولڈ کیا گیا تھا لیکن گروہار کو دلی میں ہوئی بیٹھک میں پی سی شرما کے نام پر مور ل لگائی گئی بی جے پی نے اس سیٹ سے ابھی امیدوار گوشت نہیں کیا ہے یہاں سے راحل کو اٹھاری ڈاکٹر عبیجید دیشمک سہیت سورین ناس سنگھ داویداری کر رہے ہیں لیکن بھاچپا میں جس طرح سے پچھلا چناؤ ہارنے والے کئی نیتاؤں کو پھر سے ٹکٹ دیا گیا اس کے چلتے امہ شنکر گپتہ کا نام بھی آگے بتایا جا رہا ہے بھوپال کا سمی کرن بہت مہتوپورن اس لیے بھی ہو جاتا ہے کیونکہ یہاں کے سمی کرن جو ہیں آسپاس کے کشیتروں کو بھی یہ مدی بھارت کی بات ہو گئی ہم مدی پردیش کو اگر باٹیں تو ہم اندور کی بھی بات کرتے ہیں اور یہ مالوہ نیمار کے کشیتروں کو کور کرتا ہے اسی طرح مدی بھارت کا جو کشیتر ہے وہ بہت مہتوپورن ہو جاتا ہے بھوپال اور آسپاس کے کشیتروں کے لیے ویدی شاہ سیہور ہشنگ آباد یہ سب آسپاس کے کشیتر ہیں جن پر بڑا اثر یہاں کی راجنیتی کا پڑھتا ہے یہاں کے لوگوں کا پڑھتا ہے اور اسی لیے میں نے آپ کو کئی اور ایکسپینرز میں ساگر کا یا بندل کھنڈ کا بھی وہ کشیتر بتایا جو مدی پردیش میں آتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے رن نیتی آگے بڑھ رہی ہے مدی پردیش میں اس بار دونوں ہی پارٹیوں نے پوری طاقت جھوک دیا حالکہ ہر چناؤں میں اسی طرح سے منتھن کیا جاتا ہے لیکن اس بار سروے ہو جاتیگت سمی کرن ہو جیتے ہارے پرتیاشیوں ہر طرح کے سمی کرن کا استعمال کیا جا رہا ہے یعنی سیٹ نکالنا دونوں پارٹیوں کا پہلا مقصد